اچھا جی آج جو ہمارا نیسٹ لیکچر ہے وہ ہم پڑھیں گے ایڈینرجک ایگونیسٹ ہم آپ کو پہلے کہہ چکے ہیں ایسی ڈرگز جو کسی ریسیپٹرز پہ اٹیچ ہو کے کوئی فیزیالوجیکل چینج پیدا کر لیں کوئی فارمکالوجیکل ایکشن پیدا کر لیں یعنی کہ سٹیمولیشن والا ہو ٹھیک ہے جو ایکٹیویشن والا ہو تو اس کو ہم کہہ کرتے ہیں ایگونیسٹ اگر کوئی انہیبٹ کر لیں تو اسے کہتے ہیں انٹیگونیس اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس سیمپیتیٹک سسٹم ہے اور پیرا سیمپیتیٹک جو سیمپیتیٹک سسٹم میں ہے اس میں ایڈینرجک ریسیپٹرز ہیں کون سے ریسیپٹرز ہیں اور ایڈینرجک ریسیپٹرز کون سے ہوتے ہیں الفا ریسیپٹرز ہوتے ہیں اور پیٹا ریسیپٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی تمام ڈرگ اور یہاں پر جو ہوتا ہے جو جَرْنل عام طور پہ وہ اے دینالین اور ایفنیفرین сотہ ہے جب بھی ایڈرینالین کی بات کریں گے ایفنیفرین کی بات کریں گے تو ہم یہ بھی بات کریں گے جیسے ہم نے پڑھا تھا نا یہ نہیں کہ یہ ایک پریگنگلیانک نر فائبر تھا اور ایک پوسگنگلیانک جو پوسگاگلیانک نر فائبر تھا یہ بھی یہاں پہ اور یہ پریگنگلیانک یہاں تو نیکوٹینک رسپٹرز ہیں تو اس جگہ سمپیتیٹک سسٹم میں کیا ہوں گے ایڈرینرڈجک ریسیپٹرز ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے سمپیتھائٹی سسٹم پہ جب یہ ایڈرینرڈجک ریسیپٹرز ہوں گے جب یہ دوائی کام کرے گی تو وہ کہاں پہ کریں گے بات کریں گے پوست گلنیالی کے نرم اینڈنگ پر کلیر ہو گیا جی اور ریسیپٹرز کون سے ہوں گے تو ایسی کوئی بھی ڈرگ جو ان ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کر دے اور جو وہی ریکشن پروڈیوز کرے جو نارمل میں نیرو ٹرانسیٹر ایڈرینرلین پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہتے ہیں سیمپیتھومائی میٹک ڈرگ کیا کہتے ہیں سیمپیتھومائی میٹک ڈرگ اوکے تو ہم اسے کہہ کہتے ہیں ایسی ہاتھ میڈیسن کو ہم ایڈرڈجک ایگونیسٹ بھی کہتے ہیں اور سیمپیتھومائی میٹک بھی کہتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرگ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا یہ ڈرگ تین طرح کی کام کر سکتی ہے یا تو یہ ڈریکٹ ریسپٹرز پہ اٹیچ ہوگی اور پھرکل وہی ایکشن پریڈیوز کرے گی جو سمپیتھائٹک سسٹم میں سمٹرمز آتی ہیں جیسے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ریسپریشن کا بڑھ جانا میڈریوسز کا ہو جانا جی آئی ٹی کا انہیبٹ ہو جانا یہ بات سمجھ آگے کی نہیں آگے تو ہم بات کر رہے ہیں سمپیتو مائیمیٹک کی ڈرگ کر لیں ہم نے یہ بھی پتہ لگیا پوسٹ کرنے کے لیے آنے کے نار فائبر اور یہ بھی پتہ لگیا ریسپٹر آلفا اور بیٹا ریسپٹرز ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اور یہ کیا کر سکتے ہیں یا تو یہ ڈریکٹلی ایکٹ کریں گے مصول یہ ڈریکٹ ریسپٹرز پہ آ کر اپنا ایکشن پریڈیوز کر لیں گے یا انٹریکٹ کریں گے انٹریکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پری سائنیپٹک آنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ویزیکلز ہوتے ہیں جب انٹر ہوتے ہیں ان ویزیکلز سے آڈرینالین کی ریلیز کو زیادہ کر دیتا ہے آڈرینالین کی پروڈکشن کو زیادہ جب ریسپٹرز سائٹ پہ آڈرینالین زیادہ ہوں گے ایفن ایفرین زیادہ ہوگی تو سمپیتاٹک سیمٹرمز بھی زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے نا وہ ایکشن بھی زیادہ ہوں گے یہ ہے انٹریکٹ دریکٹ کیا تھا کہ دریکٹ ریسپٹر پہ جانا ہے انٹریکٹ ایکٹنگ کیا ہے کہ جو پری سائنیپٹک آنڈ پہ فیزیکل ہے اس کے اوپر جانا ہے کہ ایڈرینالین کو زیادہ ریلیز کرو اور کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں وہ ڈریکٹ بھی ایکٹ کرتی ہیں اور انٹریکٹ بھی کرتی ہیں تو ایسے ڈرگ کو کہتے ہیں مکسٹ ایکشن ڈرگ ویڈ مکسٹ ایکشن اوکے تو یعنی کہ وہ وہ کیا کریں گے ان ریسپٹر کو بھی کام پہ بھی ایکٹیویٹ کر دیں گی اور ساتھ میں جو ویزیکلز ہیں وہاں پر ریلیز کر دیں گے اگر آپ کے پاس پانچ نمبر کا سوال یہ آ جاتا ہے یا نہ بھی ہے تو یہ ایم سیکیوز میں لازمی آتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا کیونکہ تین کوئشن تو سارے اس میں آنے ہیں پانچ فیفٹین نمبر کے ٹھیک ہے تو اس میں پھر آپ پوری فارماکالوجی میں کونسا نمبر ہے صرف پانچ نمبر کے یہ بھی لکھ سکتا ہے رائٹ گیف دہ کلاسیفکیشن آف ایڈرنرجک ایگوینسٹ کی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ تین طرح کی ہوتی ہیں اس کا دوسرے لفظ میں یہ کلاسیفکیشن آف ایڈرنرجک ریسپٹر بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے پہلے کہہ دیا تھے یہ تین طرح کیا ہوتے ہیں ڈریکٹ ایکٹنگ انڈریکٹ ایکٹنگ اور مکس ایکٹنگ بات یہاں کام نہیں ہوتا ایگزیمپل دینا پڑتی ہیں ڈریکٹ ایکٹنگ ایفنیفرین اور ایڈرنالین ٹھیک ہے یہ ڈریکٹ ایکٹنگ ہے یہ کیا ہے ڈریکٹ ایکٹنگ ہے بیٹا سمجھ آگئی کہ نہیں اور ایسی ڈرگ جو ایفنیفرین کو میٹابولائز کر دے اس کی میٹابولائز کو انہیبٹ کر دے تو ایڈرنالین کا لیول بڑھ جائے گا جیسے ایفیٹامین ہے کیا ہے ایفیٹامین ہے ٹھیک ہے اور جو مکس کرتی ہے اس کی ایفیٹامین آپ کے پاس ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ ڈریکٹ ایکٹنگ کے ایکزیمپل کون سی ہے ایفیٹرین ایم فیٹامین اور ایفیٹرین تو آپ کہیں گے ایڈرنالین ایفی ایفرین 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 کا دوسرا نام ایڈرنالین ہے اگر وہ کہتا ہے کہ انڈریکٹ وہ کہتا ہے پیپر میں اس طرح آ جاتا ہے کہ ایفیٹامین is an example of ڈریکٹ انڈریکٹ اور مکس اکٹنگ آپ کہیں گے یہ انڈریکٹ اکٹنگ ہے پیپر میں اس طرح آ سکتا ہے کہ ایفیڈرین is a direct acting اور both A and B تو جواب کیا ہے گا both A and B یہ یاد ہوگی ہے کہ نہیں اب ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو ہم ساری ڈرگ کی فارمکالوجی کو لکھ سکتے ہیں بہت آسان ہے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب fight and flight والا system activate ہوگا تو کیا ہوگا آپ کی heart rate کیا ہوگی بڑھ جائے گی heart کی contraction کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی blood pressure بھی بڑھ جائے گا اور جو آپ کے جو lungs ہیں وہ کیا ہو جائے گی اس کی bronco dilation ہوگی bronco سانس کا مل تیز ہوگا bronco dilation ہوگی اور GIT کیا ہو جائے گا slow down ہو جائے گا اس کی movement inhibitor ہو جائے گی swister کی contraction ہو جائے گی GIT کی production میں جو ہے secretion بھی کم ہو جائے گی میری بات مزا گیا اب ہم بات کر رہے ہیں دیکھو بات ہے یاد کرنا جب بھی alpha receptor جب بھی alpha receptor activate ہوتے ہیں تو relaxation ہوتی ہے اور جب بھی اپنا بیٹا ہوتی ہے بیٹے میں relaxation ہوتی ہے clear ہو گیا دیکھیں blood vessels ہیں کیا ہیں blood vessels ہیں blood vessels جو skeleton muscles میں ہیں اور جو باقی ہمارے جسم کے دوسری جگہوں پہ ہیں جو skelet جو ہمارے muscles پہ ہیں وہ adrenalin کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں ویزو ڈائیلیٹ ہو جاتے ہیں جب ویزو ڈائیلیشن ہوگی تو blood supply زیادہ ہوگی تو کیونکہ میرے پاس fight and fight کرنا ہے تو مجھے انرجی مسئل کو زیادہ چاہیے تو اس لئے اور یہاں پہ receptors کونس ہوتے ہیں بیٹا receptor لیکن جو باقی others جو ہیں blood vessels وہاں پہ alpha receptors ہیں تو وہاں پہ ویزو construction ہوتی ہے اور blood pressure rise ہو جاتے ہیں بات سمجھا گئے کہ نہیں دیکھن ہم نے کیا کہا کہ blood vessels جو ہیں وہ ویزو construction ہوتی ہے لیکن سکیلٹر ویزن میں ڈائیلیشن ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ بیٹا ہے اور وہاں پہ alpha receptors ہوتی ہے یہاں پہ آنکھ میں کیا ہوتی ہے میڈری آسل کیا ہوتی ہے تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں اس کو میں کہوں گا کہ as a direct acting ہے یہ میں پہلے کیا جو کہوں بھئی کین receptors میں کام کرتی ہے یہ پوس گرنگلی آنے اسی طرح head energy nerve پہ کرتی ہے بھئی کیا کرتی ہے یہ directly acting کرتی صرف یہ والی بات لکھی اور کیا کرتی ہے بھئی تو وہ کہتا ہے کہ جو میں آپ سیمٹرز بتائیں کہ ایکشن on eyes ایکشن on heart ایکشن ہے یہ ہارٹ یہاں پہ cardiovascular system ہے ایکشن on the blood vessel ایکشن on the g i t اب اگر آپ کوئی heading یاد ہو گئی ہے تو یہ تو نارپلی آپ نے لکھنی ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ write a note on pharmacology of adrenaline pharmacology تو introduction میں ہم نے وہی بات کی یہی بات کی اچھا یہ یاد رکھنا adrenaline یہ alpha اور beta دونوں receptor پہ کام کرتا ہے alpha اور beta receptor دونوں پہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو adrenaline میں ڈولا ہوتا ہے نا تو وہاں پر بھی adrenaline کی alpha receptor beta receptor دونوں پہ کام کرتا ہے اگر low dose ہوگی تو یہ beta receptors پہ act کرے گا ویزو ڈائیلیشن کرے گا اگر یہ high dose میں دی جائے گی تو یہ کس پہ کرے alpha receptor پہ ویزو کسٹرکشن کرے گا بیٹا receptor اگر low dose ہوگی تو beta receptor پہ act کرے گا ویزو ڈائیلیشن ہوگی اگر high dose ہوگا تو یہ alpha receptor پہ کام کر کے وہاں پہ کیا کر دیگی ویزو کسٹرکشن کر دیگی بات مجھا گی ایک دوائی ہے ایک دوائی ہے ایک مختلف ہے تو کس پہ depend کر رہا ہے dose پہ dose پہ اگر کام dose ہوگی تو کس پہ کام کر رہا ہے بیٹر receptor پہ اگر زیادہ dose ہے کس پہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا clear تو آپ مختلف پر میں نے سمری لکھی ہوئی ہے کارڈیو بسکولی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ fight and flight میں کس کس چیز کو ڈسکس کر نا آپ آئی سے شروع ہوں گے تو تفسیر سے لکھا ہوا ہے لیکن اسے لکھا ہوا لیکن اس پہ کارڈیو بسکولر سسٹم پہ ہرٹ ریٹ بڑھ جائے گا اور کارڈک مسئل کی کنٹیکشن بھی بڑھ جائے گی بلڈ پریشر بھی بڑھ جائے اور اور جب ریسپریشن کی کارڈیو بسکولر سسٹم بھی ہو گئی پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ریسپریٹری سسٹم میں ریسپریٹری سسٹم میں میں نے کیا کہا تھا کہ ویزو برونکو ڈائیلیشن ہوگی برونکو یعنی کہ ریسپریشن کا مل تیز ہو جائے گا اسی طرح بلڈ بلڈ بیسل جو ہمارے سکیلٹر مسل میں ہے تو وہ کیا کرے گی ویزو ڈائیلیشن ہوگی جو دوسری ہوں گی ویزو کسٹکشن ہوگی جی آئی ٹی ٹریک جی آئی ٹی ٹریک میں کیا ہوتے سموت مسل ہوتے ہیں تو یہ جی آئی ٹی ٹریک کو کیا کر دے گی ریلاکس کر دے گی کیا کر دے گی اور سفیسٹر جو ہے وہ کسٹکٹ کر جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ہم پڑھیں گے ایفنیفرین اور ایڈرینلین کے تو بیٹا ایک بات یاد رکھنا ایفنیفرین ایڈرینلین کو نہ تو ہم اورلی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈسٹرائ ہو جاتا تو اس کے علاوہ اس کے پھر بھی یوزر ہیں تو وہ ایک ایمرجنسی میں ہے اور کسی بیٹا اس کے پلمون ری ایک سکرکشن ہوگی ہے ایمرجنسی تو ہے نا کہ اب اس کے سانس کو دیکھیں زندگی کو چیک کرنے کے لیے جو سب سے پیر ایمرجنسی سانس چیک کرتے کہ سانس بھی آرہی ہے یا نہیں آرہی تو ایمرجنسی سوچیشن ہوگی ہے تو اس صورت میں ایفن ایفرین جو ہے وہ دی جاتی ہے اور وید ای نو ٹائم وید ان فیو منٹس اٹ ورک اور یہ وید ڈائیلیشن کر دیتی ہے آب سٹرکشن کو دور کر لیتی ہے کلیر ہوگی جی تو یہ دکھیں یہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ آف ایسٹما یا کوئی بھی ریسپریٹری کی ڈیزیز ہوگی وہاں پہ آئی وی کو دیں گے فیو منٹس میں یہ پرو کر دیں گی اس سے طرح کیلئے قوم ہوتا ہے کہ انٹرا اوکیولر پریشر جو ہوتا نا کارنی میں انکریز کر جاتا ہے تو اس کو بھی ریڈیوز کرنے کے لئے یہ ٹو پرسنٹ آئی بھی نہیں دیا جاتا اور لی نہیں دیا جاتا ٹروپیکل دیا جاتا ہے ڈراب کی صورت میں ٹو پرسنٹ ایفن ایفنفرین دیا جاتا ہے انٹرا اوکیولر پریشر ان اوپن اینگولر گلی گوما کلیر ہوگی جی اس کے علاوہ کارڈک ارسٹ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو الیکٹر شوک لگ جاتا ہے کرنٹ لگ تو اس کا کارڈک ارسٹ کی طرف جاتا ہے انستیز کو درہن سے کارڈک ارسٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو اس صورت میں ڈریکٹ میں یہ دیا جاتا ہے دیکھو تین ہو گئے نا ایک ریسپریٹری ٹریک ریسپریٹری ابسٹرکشن میں ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہوا اپنا گلیوکوما میں اور تیسرا یہ جوز ہوا اس کے علاوہ انیسیزیا میں لوکل انیسیزیا لوکل انیسیزیا میں یہ ایک پارٹ اگر ایک لاکھ اگر لوکل انیسیزیا کا ہے تو ایک پارٹ اس کے اندر یہ ملا دیتے ہیں اور جب میں نے پہلے بتائی ہے تو انکریز دا دوریشن اوپیشن ہو لوکل انیسیزیا تو میں کیسے کیسے انکریز کرے گا وہ اس طرح کرے گا کہ جیسے دینا جس کی ویزو کرسٹرکشن کرے گا بلڈ کی وجہ سے جب بلڈ فلو کم ہوگا تو جو میڈیسن ہوگی ایٹ سائٹ اوپیشن اس کی کرسٹرنیشن زیادہ دیر تک رہے گی اور ایکشن جو ہے وہ پرلونگ ہو جائے گا اور فارما پرکا کائنائٹ پہلے کہا یہ اینا 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 سے کی کلاس پڑی اور ڈیٹیل نولیج ہم نے اس کے اوپر پڑا اینا 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 پڑی اس کے علاوہ آج ہم نے جو مسل بلوکر وہ بھی اس لیکچر میں پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے جی تینک ی مچ